ایسا انوائرمنٹ جس کے اندر ہم یہ ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں یعنی پروگرام رائٹنگ ہے، ڈی بگنگ ہے، سیبنگ ہے، لوڈنگ، رننگ اور ایڈٹنگ وغیرہ یہ سارا جو سارا جو پروسیس ہیز ہیں وہ ہم ایک ہی سکرین کے اوپر پرفارم کر لیتے ہیں اس ورہ سے ہم اس کو بولتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیویلیمنٹ انوائرمنٹ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آج کا جو ٹوپک نیکسٹ پروگرام رائٹنگ یعنی کہ پروگرام جانب وہ کیسے رائٹ کرنا ہے، اس کے کیا کیا رولز ہم نے اپنے سامنے رکھنے ہیں ویسے تو جتنی بھی لینگوریز ہیں یعنی سی، سی، پلاس پلاس، جاوا وغیرہ ہر ایک کے اندر جو پروگرام رائٹنگ کے جو رولز ہیں جو اس میں جو ایمپورٹنٹ جو اس میں کوا نہیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن کیونکہ ہم بیسک بنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے اندر بیسک کے بارے میں پڑھیں گے تو ایک چیز یہ بولی جاتی ہے سنٹیکس سنٹیکس کیا چیز ہے کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے اس کو جب آپ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے جو گرامر اس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو پروگرامنگ لینگویج کے جو رولز اور اس کی ریگولیشنز ہیں اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے یعنی انہی رولز کو آپ نے فولو کرنا ہے ان رولز کو ہم بولتے ہیں سنٹیکس تو جی ڈی 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 بیسک کے اندر کوئی بھی آپ نے سٹیٹمنٹ لکھنا ہے اس کا جو جنرل سنٹیکس ہے وہ اس صلی اللہ لکھتے ہیں اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ یا ملٹیبل سٹیٹمنٹس ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑا تھا کہ ڈیریکٹ اور انڈریکٹ موڈ. اس لئے مختلف کا انہیس کیا ہے تو آپ کا جو موڈ ہے وہ ڈیریکٹ سے آجے گا انڈیریکٹ موڈ کے اندر کیونکہ ہم پروگرام لکھنے جارے ہیں اس لیے ہمیں انڈیریکٹ موڈ میں کام کرنا پڑے گا ڈیریکٹ موڈ میں تو آپ پروگرام نہیں لکھ سکتے اگر آپ نے ہنڈرڈ اسٹرکشن لکھنی ہے تو ایک اسٹرکشن لکھیں گے ایک آپ اس کو ہدایت پاس کریں گے جیسے ہی آپ انٹر کی پریس کریں گے آپ کو اس کا فوراں ریزلٹ مل جائے گا یا اس میں کوئی اگر پرابلم ہے کوئی ایررڈ آئے تو ایررڈ میسیج آپ کے سامنے یادے گا اور ساتھ ہی اوکے کا میسیج ملے گا تو کیونکہ ہم نے پروگرام لکھنا ہے اس لیے ہمیں اس کو ڈیریکٹ موڈ سے انڈیریکٹ موڈ میں آنا ملی ضروری ہے تو انڈیریکٹ موڈ میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لائن نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیٹمنٹس لکھنی ہے فور ایزامپل انپوٹ سٹیٹمنٹ ہے دو تین طرح کی لیٹسٹیٹمنٹ ہے ری ڈیٹا سٹیٹمنٹ ہے یا انپوٹ سٹیٹمنٹ ہے اوٹپٹ سٹیٹمنٹ ہے پرنٹ سٹیٹمنٹ ہے یا الپرنٹ ہے یا آسائنمنٹ سٹیٹمنٹ یا آگے رہا کے ہم باری باری ساری سٹیٹمنٹس پڑھیں گے تو یعنی کہ اس کا جنرل سنٹیکس کیا ہے کہ لائن نمبر اس کے بعد آگے سٹیٹمنٹس اس کا ہم یعنی ہر سٹیٹمنٹ کا سنٹیکس سکھیں گے اسے سنٹیکس کو فولو کر کے ہم آگے سٹیٹمنٹ لکھیں گے جو لائن نمبر ہے اس کی ایک ویرڈ رینج ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پروگرامنگ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں فولو کرنا مست ہوتا ہے اس کو اگر ہم فولو نہیں کریں گے ہم اپنی مرضی کریں گے تو ہم پروگرام نہیں لکھ سکیں گے بلکہ ہمارے سامنے پھر ایررز آئیں گے اور بار بار ایررز وہ اچھی بات نہیں ہے اس کو ہمیں ڈی بلگی پروسیس بار بار سٹارٹ کرنا پڑے گا تو لائن نمبر اس کی ویرڈ رینج کے ہے زیرو ٹو سیکس نمبر فائب ٹو نائن یعنی کہ اس رینج کے اندر آپ کوئی بھی یہاں پہ نمبر لکھ سکتے ہیں کنونشن جو آپ کی بک پر یوز کی گئی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ موسٹلی اس کو سٹارٹ کیا ہے ٹین اس کے بعد ٹونٹی تھرٹی یعنی ٹین ٹین کے ڈیفرنس کے ساتھ ٹین ٹین کے انکریمنٹ کے ساتھ یہ لائن نمبر آپ نے لکھنا ہے یا پھر فائب یوز کیا گیا ہے یا ففٹی یوز کیا گیا ہے یعنی ففٹی کا گیاب یا فائب کا گیاب وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے مرضی کر لیں لیکن جو کنونشن جو زیادہ ریکمینڈیشن آپ کی بک میں یا زیادہ جو ایکزمپل ہیں وہ اسی طرح لکھے گی یعنی پہلی لائن نمبر وہ ٹین ہے اس کے بعد ٹونٹی پھر نیکس سرٹی اسی طرح ٹین ٹین کے انکریمنٹ کے ساتھ آپ کے جو لائن نمبر ہے وہ انکریز ہوتا رہتا ہے اس کے بعد آپ نے اس رول کا خیان لکھنا ہے کہ جو لائن نمبر ہے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے یعنی اگر آپ نے ایک پروگرام لکھا ہے اس میں فور ایکزمپل آپ نے یہ جو لائن نمبر آپ رکھے اس کے اندر ریپیٹیشن ہی ہونی چاہیے اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں گے فور ایکزمپل یہ تھرٹی ہے یہاں پہ گلتی سے آپ نے پھر ایک لائن نمبر تھرٹی لکھ دیا تو جو نیکس تھرٹی ہے وہ کاؤنٹ ہوگا پہلے والا جو تھرٹی ہے وہ سکپ ہو جائے گا یعنی وہ یوں سمجھے کہ آپ کے پروگرام میں سے وہ ڈلیٹ ہو جائے گا تو لائن نمبر آپ نے خیال لکھنا ہے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا اس کے بعد ایک جو لائن ہے اس کے اندر جو آپ نے سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس کی ٹوٹل جو کریکٹرز ہیں وہ 2 ڈبل 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 کولن یوز کرنا ہے یہ ڈاٹ اور اس کے نیچے کوڑ ڈاٹ آپ کے کی بورڈ کے اوپر یہ سمبل آپ کو ویلے بل ہے تو کولن جانب وہ آپ یوز کریں گے ایک لائن نمبر کے اگنس اگر آپ نے ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ سے لکھنی ہے تو ایک سٹیٹمنٹ کو دوسری سٹیٹمنٹ سے اس کو سیپرنٹ کرنے کے لیے ہم نے درمیان میں کولن یوز کرنا ہے یعنی یہ اس کا سنٹیکس ہے اس کو ہم نے فولو کرنا ہے ضروری یعنی کولن کی جگہ آپ سیمی کولن یا ڈاٹ یا کومہ اگر یوز کریں گے تو اس کا جو دیفنیش ہے وہ چین ہے یعنی ڈاٹ کا اپنا یوز ہے کومے کا اور سیمی کولن کا اپنا یوز ہے جہاں پہ کولن یوز کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کولن ہی یوز کرنا ہے اسی طرح جو لائن نمبر ہے اس کی رین یہی ہے زیرو ٹو سکھ ڈبل فائی ٹو نائن اس کی جگہ پہ آپ رومن ورڈز یا کوئی آپ اس سے جو نا وہ لیمٹ سے نیچے چلے جائیں مائنس میں نمبر لکھنا چرو کر دیں یا اسے آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو ایرٹ میسج ملے گا اسی کو آپ نے فولو کرنا ہے اس کے بار یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا پروگرام جہاں پہ اینڈ ہوگا آخری سٹیٹمنٹ وہ اینڈ سٹیٹمنٹ ہی نوز ہوتی ہے یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کنونچن ہے اس سے پڑا چلتا ہے کہ آپ کے پروگرام یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے تو پروگرام کا جو لاسٹ ہے وہ اینڈ سٹیٹمنٹ سے ہونا چاہیے اینڈی اس کو آپ سمال میں لکھ رہے ہیں یا کپیٹل میں لکھ رہے ہیں یا پہلا جو لیٹر ہے اس کو کپیٹل باقی سمال لکھ دیں اس کا ایترا کوئی ڈیفرنس نہیں باقی جو لینگویڈیز ہیں سی سی پلس پس جاوا وغیرہ اس کے اندر جو سنٹیکس ہے ہے وہ اس میں جو کپیٹل ہے اس کا الگی ڈیفنیشن ہے اور جو سمال لیٹرز ہیں اس کی الگ سے ڈیفنیشن ہے تو بیسی کیونکہ یہ جو بگنرز ہیں اس کے لیے بنائی گی ہے اس میں یہ چیز بیٹر نہیں کرتی کہ آپ جو ایلفہ بیٹس ہیں وہ سمال لکھے یا کپیٹل لکھے دونوں کا جو میننگ وہ سیم ہے اس کے بعد ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو لائن نمبرز ہیں وہ اسینڈنگ آرڈر کے اندر ہونے چاہیے یعنی کہ سب سے ٹاپ پہ سب سے چھوٹا نمبر لائن نمبر اس کے بعد ٹین کے ساتھ آپ اس کو انکریز کرتے جا رہے ہیں اور سب سے اینڈ پہ جو اینڈ سٹیٹمنٹ ہے اس کا جو لائن نمبر ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا اگر آپ اس کو چین کر دیں گے یعنی کہ یہاں پہ لائن نمبر ٹین ہے اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں لائن نمبر ہنڈرڈ اور اس سے اوپر وان ٹین تو جو کنٹرول ہے وہ آٹومیٹک اس کو ایسینڈنگ آرڈر میں کر دے گا یعنی اس نے جو ایگزیکوشن ہے جو پروگرام کی رننگ ہے وہ اس ترتیب سے کرنی ہے سب سے پہلے سب سے چھوٹا لائن نمبر جو مینیمم لائن نمبر ہے یعنی یہاں پہ ٹین ہے تو ٹین پہلے ہو گیا اس کے بعد ٹوئنٹی تھیلٹی فورٹی اینڈ سو آن